نمشکار میں ستیم آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں پیارے دوستو آج ہم آئر وید کی سیریز میں ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سرسو کا شاک پیارے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں اکثر آپ اس شبد سے پریجت ہوں گے کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں سرسو کا شاک اور مکے کی روٹی بنتی ہے تو سرسو کا شاک ہمیں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے کیا آئر وید اس کے بارے میں کہتا ہے آج میں تھوڑی سی چرچا آپ کے ساتھ اسی بھی شہ پر کرنے جا رہا ہوں پیارے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سرسو کا شاک اتر پردیس راجستان پنجاب ہریانا اور انہیں کئی سٹیٹس میں اس کو بہت بڑے چاو سے کھایا جاتا ہے لیکن کیا یہ ہمارے لئے ہتکر ہے کہ آئر وید اس کے بھی شہ میں اچھا مانتا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آئر وید اس کے بارے میں جیادہ اچھا نہیں مانتا ہے آئر وید میں اس کی نندہ کی گئی ہے تو اس کو اتینت تردو شکارک مانا گیا ہے سرسو کا شاک سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اسے بڑے چاو سے بڑے شاک سے کھاتے ہیں تو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک ایسا پدارت ہوتا ہے جو کاسٹروز نام کا پدارت ہوتا ہے جو ہمارے بھوجن کو سمیہ سے پہلے ہی سمیہ سے پہلے ہی اس کو باہر ملاشیا میں بھیج دیتا ہے کیونکہ جب بھی ہم بھوجن کرتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ ہونے میں پانس سے چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو جو شاک ہوتا ہے سرسو کا شاک ہوتا ہے اس کے اندر جو کاسٹروز ہوتا ہے وہ ہمارے بھوجن کو سمیہ سے پہلے ہی ملاشا میں بھیج دیتا ہے کیونکہ اگر سمیہ سے پہلے جو فوڈ ہوگا ہمارا اگر وہ ایبزورپشن کیے بھی نہیں باہر جانے کے لئے تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں بیمار ہو جائیں گے ہمیں اس کی انرجی نہیں مل پائے گی ہم کمزور ہو جائیں گے ہماری انرجی بہت کم ہو جائے گی ہمیں اس کا کھانے کا جو ہماری انرجی ہوگی ہمیں بھوجن کا رس نہیں مل پائے گا جو ہمارے شریر کو انرجی ہوتی ہے وہ نہیں مل پائے گی تو پہرے دوستو جب بھی کاسٹوز نام کا پدارت اس کے اندر ہوتا ہے وہ سمیہ سے پہلے ہی ہمارے کھانے کو باہر فیک دیتا ہے یعنی ملاشیہ سے باہر بھیج دیتا ہے تو جو اچھا نہیں مانا جاتا جو ہمارے شریر کے لئے ہت کرنے ہی ہے جو ہمارے سواستہ کے لئے ہت کرنے ہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کو اس کو پریوگ نہیں کرنا چاہیے سرسو کا شاگ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے تو آپ اس کو ہمیشہ ایوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک جو اس کا درگن ہوتا ہے وہ ہے یہ مل مطر وردک ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے باڈی کے اندر یورین اور ٹاکسنز جتنے بھی ہمارے مل ہوتے ہیں ہمارے شریر کے اندر اس کو اکھٹا کر دیتا ہے اس کو جمع کر دیتا ہے اور ہمارا شریر جب بھی ہمارے شریر کے اندر مل مطر اور یورین وغیرہ جب مل ہمارے کھٹا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر بیمار کرتے ہیں ہمارا شریر بیمار ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم اکثر بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے یہ اتینت مل وردک ہوتا ہے ہمارے شریر میں ٹاکسنز کو بڑھاتا ہے اور جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو اس کو آپ ایوائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تری دوش کارک ہوتا ہے تری دوش ہمارے آئیروید کیا چاروں نے بتایا ہے کہ وات پت کف تین دوش ہمارے شریر میں بتائے ہیں کہ اگر وات پت کف ہمارے ڈس بیلنس ہو جائیں آسان تولیت ہو جائیں تو ہمارا شریر بیمار ہونے لگتا ہے یعنی ہمارے شریر کے اندر اسی پرکار کے وات کی سمجھ سائے ہوتی ہیں چالیس پرکار کی پت کی سمجھ سائے ہوتی ہیں اور بیس پرکار کی کف کی سمجھ سائے ہوتی ہیں یعنی ہمارے شریر کے اندر اگر کوئی بھی وات کی سمجھ سائے ڈسٹب ہو جائے تو وہ اسی کے اندر کاؤنٹ ہوگی جو اسی پرکار کے وات کے روگ ہیں تو اس کے اندر کاؤنٹ ہوگی تو ہمارا شریر وات سے ڈس بیلنس ہو جائے گا اور ہم بیمار ہو جائیں گے اور ایسے ہی پت کی سمجھ سائے ہمارے شریع میں بڑھ جاتی ہیں کوئی بھی اگر ایک بھی پت ہمارا ڈس بیلنس ہو جائے تو یہ سمسیہ اس میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے اگر ہمارے شریع میں پت جمع ہو جاتا ہے ایسے ڈک یا اور بھی انہیں کوئی سمسیہ ہو جاتی ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہمارے اندر کف کی سمسیہ اگر پیدا ہو جائے کف جمع ہو جاتا ہے بیس پرکار کے کف کے روگ مانے گئے ہیں اگر وہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو یہ جو شاک ہوتا ہے جسے آپ ساک کہتے ہیں تو یہ مکہ کی روٹی کے ساتھ جو کھاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا نہیں مانا گیا اس کی نندہ ہمارے آئر وید میں کی گیا آئر وید کے جو آچارے ہیں انہوں نے اس کی نندہ کی ہے اور اس کو اتینت تردوشکارک اس کو مانا گیا ہے تردوشکارک مطلب وات پت کف تینوں کو ڈس بیلنس کرتا ہے پرکوپیت کرتا ہے تو ہم اس کو کبھی پریوگ نہیں کرنا چاہیے تو باڈی میں جادہ سے زیادہ ٹاکسنس یہ بڑھاتا ہے بیماریوں کو ہمیں یہ بلاوا دیتا ہے تو اس شاک کو اچھا نہیں مانا گیا ہے سرسو کے شاک کو آپ کبھی بھی اس کو پریوگ نہیں کرنا چاہیے اس کو نشید مانا گیا ہے تو آپ کبھی بھی اس کا پریوگ نہ کریں اور اپنے آپ کو سوست رکھیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گی کون سا ساگ اچھا ہوتا ہے کہ اگر سرسو کا شاک اچھا نہیں ہے تو کون سا سا ساگ اچھا ہے تو آئر وید میں باتوے کے ساگ کو اچھا مانا گیا ہے باتوے کا ساگ جو ہوتا ہے وہ اچھا مانا جاتا ہے وہ ہمارے شریر کے لئے ہت کر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو گن ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے اچھے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو ساگ کے وشہ میں آپ کافی چیزیں آپ کے کلیر ہو گئی ہوں گی تو آپ اس کو آج سے ہی اس کے بارے میں آپ جائیے اور ہمارے آئر وید کے آچاریوں نے جو گرنت لکھے ہیں ان کو جا کر آپ پڑھئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے تو یہ بیماریوں کا ہمارے بلاوا دیتا ہے تو ہم بیماریوں سے مکت ہونے کے لئے ہمیں اس کو ابھی آج ہی چھوڑنا چاہیے اور ہم اس کو کبھی بھی پریوگ نہیں کریں گے تو پیارے دوستو یہ ساری جانکاریاں میں نے آپ کو دی اور جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاریاں بہت پسند آئیں گی اور اس سے آپ لابانبیت ہوں گے تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو انے بھی کوئی سمسیاں ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں پیارے دوستو ملتے ہیں کسی اچھے سے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے نمشکار جہند